بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب آشاءاللہ جی اب بھی آئی ہے اصل صورت بسم اللہ بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو بہت یہ جا رہے ہیں دیکھیں ڈھولت ہوں دیکھیں ڈانس دیکھیں آج تو گاؤں کی ریکارڈ شادی ہے ہاں ہاں ادھر کیا ہوا ہے جی سارا شادی کا فنکشن یہ جی میں اور بھائی جو ہیں ابھی جا رہے ہیں چاول لینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیجی پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے مال دلال کیا حال تنا اللہ دا شکر آسان ہے رب دا ٹھیک ہو دعا ٹھیک ہے اللہ دا ٹھیک ہے کلفا کچی ماشاءاللہ شادی ہے جی یہ سامنے والے گھر میں ماشاءاللہ آپ بھی ادھر مامو کے ساتھ بیٹھ کے شادی کی دے گے بنا رہی ہیں اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے روٹی نہیں ملے میں نے تو مامو کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں اسلام علیکم مامو کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا شادی تو ہاں پکے نبی ہو ماشاءاللہ کوئی کھائی نہ کھائی ہم مامو کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں اس وقت ہم انتظار میں ہیں بارات کے بارات کے ساتھ اب بھی جانا ہے یہ ہے دولے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی رسم میندی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے سمات میں نہیں لے رہا ہاں ہاں رابیہ ادھر ہاتھوں پہ لگ رہی ہے ادھر پیروں پہ بھی لگ رہی ہے چوکی دیر ہے باقی ہے آوے بننا میندیل آوے بننا آگی دے آگی دے آوے آدم پہ جائے تو پیدا شروعات پہ جائے تو دو کرو بیگم صاحبہ تو آج صبح سے لے کر ابھی تک بس مسروف 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 میندی لگا کے ابھی واپس آیا تو ابھی دکان سنبھال لیے بچوں کو تیار کر لو برات کا ٹائم ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے دول والے کو پیسے دینے وہ کھلے پیسے انہوں کو دے دی بس تمہاری دکان کے سارے کھلے پیسے چلے جائیں گے پھر بعد میں بیٹھی رہو گی نہیں جلدی کر لو رب یہ بچوں کو بھی تیار کر لو کھانا مانا کھالے ہاں آشاءاللہ جی اب بھی آئی ہے آسال آسال صورت آسائی چاہتی بدوں رب یہ ایدھر راستے پہ پہنا دو اس کو اور کیا کریں آساللہ جی آساللہ جی تھوڑی دیر تھیگی آسا کو اللہ پاک جوڑی نصیب پرے دودھوں نہ ہیں پوتوں پلے آمین 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 بسم اللہ الرحمن بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو سارے انہوں وڈہ ہار میرا ہے نا ریکارڈ سارے انہوں وڈہ ہار چاچے دی طرف کرو جی اللہ پاک تولہ نصیب چنگا کر رہے ہیں چلیں اچھا جی آپ سب کو بتائیں براتی گھر میں بیٹھے ہوئے دولے صاحب سب سے پہلے در مسجد کے پاس آکے کھڑے ہو ماشاءاللہ سے ایمہ صاحب بنے میں آج کامرامین بنے ہوئے کامرامین بنے ہوئے کامرامین کے ہاتھ میں ہے یہ ویڈیو ہم بنا کر ہاں جی ہاں جی ہاں جی شادی کی ویڈیو شوٹ اور اسے ایڈرٹ بھی خود کر کے دیں گے ایڈرٹ کر کے میموری کارڈ میں بھر کے دیں گے دولے صاحب گھر بیٹھیں گاؤں کے ریت ریواج کے تحت جی ہم لوگ سب سے پہلے پہنچے ہیں پیٹرول پمپے یہاں سے پیٹرول بھروائیں گے گاڑیوں میں اس کے بعد پھر زیادہ تر بھرات جو ہے نا گاؤں میں ٹرالیوں پہ جاتی ہے مطلب ٹریکٹر اور ٹرالی پہ تو جو بھرات ہیں ہماری مین وہ ابھی پیچھے ہے ایک گاڑی ہماری یہاں پہنچ چکی ہے اور ایک دولے صاحب کی گاڑی وہ پیٹرول بھروا رہے ہیں میرے پاس پیٹرول ہے گاڑی میں ورنہ شادی والے دن عموماً یہی ہوتا ہے پیٹرول ویٹرول دولے صاحب کی طرف سے ہوتا ہے جتنے گاڑیاں جاتی ہیں لیکن میں نے کہا نہیں میری گاڑی میں ہے دولے صاحب کی گاڑی بھی جو ہے وہ بھی آگئی ہے دولے صاحب بھی چلے چلو 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 نہیں آیا اب تک وہ آئیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ آئیں گے تو پھر نکلیں گے نا ہاں 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 آگے جاگے بیٹھ جائیں بھراتی پیچھے ہیں ہم باپ سے آرہے ہوں دولن لے کے وہ جا رہے ہوں چلیں جی وہ نکل پڑے ہم بھی نکلتے ہیں ایک گاڑی جی ہماری یہ آ رہی ہے دیکھیں بھرات کیسے آ رہی ہے ماشاءاللہ ہر چیز کا رواج ہوتا ہے رید ہوتی ہے وہ واپس آ رہے ہیں موٹریں دکھاتا ہوں ایک ٹرالی میں جانٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹرالی میں لیڈیز ہوتی ہیں لیڈیز والے ٹرالی ابھی اندر پسی ہوئے ہیں بی آئی پی روڈوں میں پسی ہوئے ہیں وہ وہاں سے موٹر ویسے نکلیں گے تو روڈ پر چڑھیں گے نا آئی وی پر یہ جا رہے ہیں دیکھیں ڈھولت ہمکے دیکھیں ڈانس دیں گے پتہ لگے کہ بھرات جا رہی ہے پتہ لگے کہ دیاتی جا رہے ہیں موسم دیکھو رابی موسم بھی خراب ہوگی ہے رات کو پتہ ہے آپ کو دولے صاحب نے دیکھ چاٹی ہے صبح بھی مجھ سے کہتے رہے گے ایک نیوالا مار لے دیکھنے سے کل موسم اچھے ہو جائے گا چھنڈا موسم کرے چاٹی بس رہاں دا بارش نہ کرو بارش ہوگی انشاءاللہ ربی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سعودی رب کے راستے سے گزر رہے ہوں خجوری خجور پاگی باگ ادھر خجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ وہ راستہ احمد لگ رہا ہے وادی جن ایسے ہی خجوری ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے کٹ کے خجوریں بلکل سعودی رب کی طرح باتی ہم بھی الحمدللہ جی دولن والوں کے گھر پہنچنے والے ہیں سامنے ایک نہر آتی ہے وہ نہر کراس کریں گے تو سامنے جو ہے پھر ان کا ویلیج ہے یہ ویلیج تو بہت امیر جنگے ہم اپنے امانت لے کر گھر آجیں گے انشاءاللہ سی لیٹ ہو گئے جی ابھی جو ہے نا ہم لوگ واپسی گھر کی طرف جا رہے ہیں ادھر کی بھی شوٹ نہیں کر سکا ویڈیو کیونکہ اتنا حلہ گھلا تھا نہیں لیڈیز کا تھا وہ میں نے جو ہے نا شوٹ نہیں کیا ابھی دیکھیں جی وہ سامنے پر آتی جائیں ٹرالی میں بیٹھ گئے ہیں اور دولے صاحب کی گاڑی یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ہم ادھر ہیں ایک ٹرالی ادھر سے آ رہی ہے ہم دیرہ ہمیں یہی پر ہو گیا چلتے ہیں جی ابھی گھر کی طرف اصلہ پاکن کے نصیب اچھے گرے گھر پہنچ چکے ہیں جی الحمدللہ اصل میں ہماری ایک اور بھی رسم ہے وہ رسم یہ ہے کہ دولہ جس راستے سے جاتا ہے آئی ہے اس راستے سے وہ سی گھر نہیں جاتا تو اب یہاں پر پچھئے ہیں اسی راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس ہے ہے نا ہمارے پنجابیوں کا بڑے کہ زبباب رلے کر آتے ہیں تو اپنے کہ گھر نہیں جاتے چاچا گھر رو تتے 숨 آبی چاچا گھر تو چاچا گافس selecting گھر سر ا Leah جائے گا یہ جو میں نے عجیب غریب رسم On پڑے بótے گا مجھے چلو اندر موہاں دھولو فریش ہوگا پھر چلتے ہیں گاؤں میں بھلا رات کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی نا آج تو ماشاءاللہ جی ہم نے اپنی بیٹییں بھی نہیں دکھائیں ماشاءاللہ کس کیار ہوئی ہوئی تھی ہاں نہیں نا میں نے دکھائی نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں مینے مجھے ماشاءاللہ جی ہادیہ نے آج وہ عید والا ڈریس پہنا ہوئے نا نہیں اور اکسان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہوں بھرات واپس آگی اچھا جی ایک رواز ہے ہمارے کہ جب سمجھ لیں کہ بھرات واپس آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کھانا جو نہیں بنانا پڑتا تو وہ سب کھانا وانا جو ہے ابھی تول کے دیا جائے گا ہر گھر میں پانچ پانچ کلو رکھا ہوا ہے جی تول کے جو ہے ابھی پانچ پانچ کلو جو ہے ہمیں دیں گے پورے ویلیج کو ادھر ادھر مطلب جس جس کو انہوں نے کاٹ دیئے ہوئے ہوں گے تو پانچ کلو چاول لے کے آجاتا ہوں پھر بیٹھ کے کھاتی رہنا کیونکہ میں تو اپنی جی روٹی بنوا کے گیا تھا کیونکہ چاول جو ہے ہاں تم چاول کھا لے نا تھوڑے بہت جو بھی کھا لے نا میں وہ کرتی ہوں کہ نظر کٹورا چاہت ہے والا جلو وستی لیکن وہ ویلیج والے بھی تو سارے ادھر ہی گئے ہوئے تھے نا سب سب شادی میں تھے سب شادی میں تھے پھر ہسے کر دیں پیاس چمارٹر کا مسالہ بھونے وہ اچھا ہے یہ جی میں اور بھائی جو ہیں ابھی جا رہے ہیں چاول لینے کے لیے روٹی مطلب کے جو دی جائے گی پانچ پانچ کلو تول کے دیکھتے ہیں جی اب ادھر چل کے کہ وہ بھی بھوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو گرم تکا نہیں ہوتا ویسے آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ عجیب رسم و رواج ہیں شادی کے تو گاؤں دیات میں ایسا ہی ہوتا ہے جی اور تول کے جتنا آپ لے جائیں گے پھر کل کو اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا ہی تول کے دینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر نیدر کا پروسس آتا ہے پھر سلامی جو ہے وہ بھی صبح ہوگی تو ایسے لمبے چوڑے جو ہے نا یہ رسم و رواج ہوتے ہیں گاؤں کے آپ سب بھی حیران ہو رہے ہوں گے اور ایک بات پہ تو آپ سب لوگ definitely حیران ہوں گے وہ اس بات پہ کہ دلہن کو تو شادی پہ ہر کوئی مہندی لگاتا ہے تو دلے کو مہندی جو نا یہ شاید آپ میں سے کاکسرے بہن بھائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو تو گاؤں دیہات میں جو ہے ایسا ہوتا ہے باقی جو پڑے لکھے لوگ ہیں جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے بالکل مہندی نہیں لگائی تھی اور میری شادی بھی تو کراچی میں ہوئی تھی لیکن دیہات میں دلے کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے اور دلہن کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے آج تو گاؤں کی ریکارڈ شادی ہے بھائی ہاں 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 ورنہ اس وقت کو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ توڑ دیا احمد کے بکی جن دیکھتے ہیں جی ادھر چل کے کوئی گلوکار ریکارڈ توڑ دیوارے گھر جاؤ ہاں 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 چلو آجا تم ایسے چلی جاؤ یہ تمہیں چھوڑ کے پھر میں چلا جاؤں میں میں مہاں جا رہی ہوں کہ یہاں چلو تمہارے کزن کے گھر چلو دروازہ یہ ہے جی گاؤں کی رات ہاں جی ادھر کیا ہوا ہے جی سارا شادی کا فنکشن لیڈیز کو تو کئی سے نظر ملی ہے ہم اوپر آئے جدو جہد کرنے کے لیے کہ ہم اوپر آئے جدو جہد کے لیے کہ تمبو کھل جائے یہ والا کہہ رہے کھلواتے تاکہ ہم ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے ادھر اصل میں یہاں پر لگانے کا مقصد بھی یہی تاکہ لیڈیز جو ہے نا یہاں سے دیکھ لیں ہاں بھلوکار وغیرہ جو کچھ بھی ہے لیڈیز یہاں سے کھڑی ہو کے دیکھیں گی ہم لوگوں کے در سبسٹن انتظام ہو رہا ہے کرسیوں کا ہاں 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 چلو میں چاہتا ہوں در تمہارے جگہ بنواتا ہوں یہ کھلواتا ہوں سبا بخیر بخیر اسلام علیکم صبح ہماری جی ہو تو صبح صبح ہی گئی تھی رات کو فنکشن تھا تقریباً رات کو تین بجے ہم لوگ جو ہیں نا واپس آ کے گھر پہ تو پھر سوئے ہیں صبح پھر بھی جیسے روٹین وائز ارلی ارلی ہماری صبح ہو جاتی ہے ایسے صبح ہو گئی تھی کیونکہ بھی آج لاسٹ چھٹی ہے تیاری کر لو صبح سے سکول جانے کی ہاں سمجھا چھپنے کا کیا مقصد ہے جناب سوری میں بھول گیا ہاں تو بھی جلدی ابھی فنکشن انجوائے شادی انجوائے کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی ٹیوبیل انجوائے کرنے کے لیے گرمی ہے نا اسلام علیکم چلے کہاں ڈگیت ہے یہ تو نہاں ڈھو کے آگے ہیں کرچی میں گرمی لگتی تھی تو بھاگتے تھے سی ویو کی طرف ہاں ایسا ہے نا کرچی والے عمومن ہی سی ویو کی طرف بھاگتے ہیں یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں جی زیرو پوائنٹ پہ نہانے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچہ دینے والی ہیں یہ والی بھی یہ والی بھی یہ والی بھی ساری ہیں ماشاء اللہ ادھا گبھنے ہیں ساریاں سوئی ہیں گبھنی ہیں کھیر ہیں اچھا ماشاء اللہ چھانا تو بھی لے نا بھی پانشانے پلاؤں نے تھا کھاں جا ہوں سن اچھا یہ جانور ان کی زبان سمجھتے ہیں یہ ان کو جس زبان میں کہتے ہیں کھاں آنے انہیں واہ یار کھاں آنے انہیں کوئی سونا کہنی جراب کوئی یار تو کھاں آنے انہیں مائی تھوں کھڑا کھاں آنے سوان جنہاں کھم دے بھرنا چلو بھئی آجو ہوئے ہوئے ہاں یہ تو زب سے زیادہ خوش ہوں گی اور بیگم صاحبہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوگی وہ بھی نہانے کے لیے جا رہی ہے وہ دیکھیں وہ والے ٹیوبیل بھی بھرا ہوا ہے ادھر بھی وہ دیکھیں بچے ہیں سارے بچے وہ والا کھڑا کچھا ہے سارا بیٹی میٹی والا ہے میٹی والا یہ پکتا ہے ہاں کے لیے دیکھو رابی آبی وہ میرچے تو بڑی ہو گئی اچار والی دوسری یہی سے تازہ لے لیتے ہیں سکاک ہے نا اسے میں پس لوں گی گھر کی بندے ہیں ہاں کیونکہ یہ ابھی تیار ہونے والی ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے باڑی ہاں ٹو بی پانی پیو گی تھنڈا پانی پیلو تھنڈا پانی ہوگا ایسا یہ ہے ہمارا سیویو زیرو پوائنٹ ایسا ابھی سردی لگ رہی ہے نکلو اکسا بھار کیونکہ ابھی جی یہ آکے بیٹھ گئے ہیں کہ ابھی نہا کے گیا جواد تم ابھی تو نہا کے گئے ہو جواد ابھی تو نہا کے گئے ہو سارا دن پانی کے کیڑے ہیں سارا دن کبھی اس ٹیوب ویل پہ ہوں گے کبھی اس ٹیوب ویل پہ ہوں گے سارا دن ان لڑکوں کا کام یہ ہے ایک دم سے گرمی میں آکے نہانا بھی تو نقصان دے جو ہم نے اچار ڈالا تھا وہ اس عام کا تھا نا ہاں اسی کا تو تھا ان سے خریدا تھا نا ہم نے کیسے کلو دیا تھا رابیہ پچھلے سال پچاس رو پہ کلو نا اس سال پتہ نہیں کیا ریٹ ہے اگر ہمیں سبزی کا بھی ہمیں ہمارے طرف نہیں بھی لگی ہوتی نا تو یہ لوگ سبزی بیچتے ہیں بھاجی خوٹکی بھاجی خوٹکی رابیہ کے کہنے کا مقصد کیا اردو میں سمجھاؤ ذرا یعنی کہ گوش کم پڑ گیا اور گوش آیا بھاجی خوٹکی چلو بھائی مزا آیا ہاں تھنڈی تھنڈی یہ ہے کراچی میں تو سیویو پہ جاتے تھے نا ادھر ادھر بورنگ پہ ادھر بورنگ پہ تو اچھا یہ بتاؤ کراچی زیادہ اچھا ہے یا ادھر زیادہ اچھا ہے کراچی جو سمندر کا پانی تو گرام ہوتا ہے نا نہیں رابیہ یہ تھنڈا نہیں ہوگا ایتنا تھنڈا نہیں ہوتا نیچھے ہوتا جب لہرات تو تم تو کبھی اتنے پانی سے آگے بھی نہیں گئی ہوں چلو چلو شباز چلو چلنجی ابھی چلتے ہیں گھر اور کپڑے چینج کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ نھالو تربوز کو ٹھنڈا کرلو لیکن نہیں تربوز ٹھنڈا ہے آ جاؤ تربوز یہ کس کو کہہ رہی ہے جی یہ میری ٹینڈ کو تربوز کہہ رہی ہے اس دن تمہیں پتہ ہے پھر کتنی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ربیہ ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ ہمارے بھائی کی مزاک اڑاتی ہیں نہیں میں مزاک نہیں یہ تو ایک میہ بیوی کے ہس مک چلتی ہے اگر میہ بیوی میں یہ ہس مزاک نہ ہو تو وہ میہ بیوی کیا اچھا اس میں ہس مک خوالی کیا بات ہے تو ہمارا وقت میں وہ تھوڑی میہ بیوی ہیں ایک بیوی کا مو یوں ہوتا اور میہ کا مو یوں ہوتا دونوں ایک دوسرے کی پیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑی میہ بیوی ہوتے ہیں ادھر جا رہے تھے تو ادھی نے ایک اور کام بھی ہمارے ذمہیں لگایا تھا ادھی نے کہا تھا جی خرگوشوں کے لیے چارہ لے کے آنا لیکن ادھر ہم جائیں کیسے رابیہ ادھر بھی تو برسین ساری پکی ہوئی ہے ساری پکی ہوئی ہے ابھی چارے کی موسم ہے نہیں ابھی کپاہ سرسی اوپر ہوگی تو پھر کوئی چارہ وغیرہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا آ جائے گا موسیقی